ہائی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو اہنے دے ویڈیو میٹھ گئی ہم سب خیریت سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے ویلوگ سٹارڈ رائز ہی ایک ایسے کام سے جو کہ میرا بہت دنوں سے پرنڈنگ پہ تھا اور فانیلی جو ہےنا آج رات کو میں نے جو ہےنا ہمت کر کے یہ کاری لیا کیونکہ جو ہے میں میڈیچن نہیں تھی دن میں میں سوتی رہی اور رات میں ہمجھے نین نہیں آئی چاہی توڑکے چڑھو یہاں یہ کام کر لیتے ہیں اب جو ہےنا نیکس مورننگ ہو چکے یہاں پہ جو ہےنا میں تیار شاہر ہو رہی ہوں سکول جانے کے لئے ناشتہ وغیرہ دن ہو چکے اور اب جو ہےنا میں سکول جانے کے لئے تیار ہو رہی ہیں اور اب جو ہےنا وہ سردیاں آ رہی ہیں تو اٹھنے کا دلے نہیں کرنا دو دن پہلے ہمیں جو کہایا تھا سردیاں آ رہی ہیں خیل کے گئے خیلے خیلے دیاں کہا میں بابی کے گھر چڑھ گئی کیونکہ میرا پلا ہو گئیانے کھانے کھدلی کا رہا تھا تو انہوں نے کہا تمہار جو میں بنا دے ہوں تو انہوں نے جو ہےنا ملوبنا لیا تو بایس میں نے ملسٹک لائے لگے یہ، بیماری مانے رہے لکھو اس کے لئے چیز نے اٹھانے کے لئے کرنے کے لئے پر کیلے گئے تو بایس جو وغیرہ ساپرنے کے بعد میں نے جو ہےنا قدر دیا ہم جانیے پاصلے کی طرح سے گھل گو سکتا کریں لیکن اسیے ٹی سکتا کر لیکن لیپسزک جا لگانی پڑی اب اسی طرح ان کیا پڑی تسک گھنچ جاؤں گے اب جو ہے وہ نیز بہتارتے ہیں جلدی جلدی اور اس کے بعد آفو یہ وہ وہ کیوں کر لے یہ چلے پہنچ ہے ویڈیو ادٹ کرن گی اور اپلوٹ کرنے کیونکہ اور آٹھ بچ چکے ہیں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے تک ہر حال میں ویڈیو اپلوڈ کرنے ہی ہیں ابھی مجھے ایک مدر کا میسیج آئی کہ ہمیں اس کل چھوٹی ہے کل اللہ کرے چیر اللہ نہ کرے کیونکہ میں نے کونسا سبگیا تھا کہ ٹھچا کو سنانا ہوتا ہے میں نے کوئی سننا ہوتا ہے اس لئے مجھے مشکل نہیں لگتا سکوٹ جانا ہاں ہاں مزے کی زندگی ہے اے تو میرے لیمز پانے کے میں گری جانے گری جانے پانے لیمز گر کے کیا لینے آج اب جو ہے میں یہ چیزیں واپس سکتی ہوں اور تھوڑا سا چندھا ساپ کر دیوں اور تھوڑا سا ویڈیو اڈیو کر کے اپلوڈ کریں یہ میں سائج سے دیش سے میرا کوئی نا تاکہ مجھے یاد رہنین کا ریبیوز دینا ہے بس یہ چیزیں کی سکتی ہے ویڈیو اگرہ سے میں فری ہو کے اب جو ہے میں نے بیٹھ پیرو گرہ چینج کیا ہے اور بلائنگ پیرو گرہ میں نے اڈرادی نکلایا ہے مجھے بہت اتھل لگتی ہے اور یہاں پہ یہ سوپاس میں نے بہت کل اچھے طریقے سے نیٹ این کلیم کرنی ہے بس یہ تھوڑا سا سٹف ہے جو کہ سوکس ہیں اور بیٹھٹس ہیں وہ بیٹھٹس کے اندر ہی رکھنی ہے سوکس جو ہے وہ احمد کو چھوئیے اس وجہ سے جو ہے میں نے باہری رہنے دیا کہ صبح جب احمد اپنے لیے لے گا اس کے بعد جو ہے میں کھاکن کو اقبت میں رگ جنگی لنہ ہمیشہ جو ہے میں اس کی سوکس کا میسی رہتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے ہی ساری وینٹی اپر سے ساپ کیا ہے اب جو ہے میں اندر سے اپا گھرے دونوں میں نے کرنی ہے اب یہ تیسری دور ہے جو کہ میری ہے جنگی تو یہ جو ہے میں اچھے طریقے سے ساف کرنے لی تھی تو وائٹ سے جو ہے میں ہمیشہ دسٹنگ کرتی ہیں اس سے جو ہے میں اچھی ہو جاتے ہیں اسپیکٹی جب جب گند زیادہ ہوں برنا جو ہے میں تیشو بغیرہ سے بھی کر لیتی ہوں اور دسٹر بغیرہ بھی میں رکھے ہوئے ہیں بٹھے زیادہ تر جو ہے میں ایسا کرتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے آج میں نے تینوں ہی کی ہیں اس کے بعد جو باقی تین رہ گئی تھی ان میں سے دو جو ہے ان کو ضرورت ہی نہیں تھی انہوں نے با رہی کہ وہ ارگنالز تھی اور ایک رہ گئی تھی اس میں سے میں نے چیزیں نکال لی پھر اس کے بعد جو ہے وہ میری حمد بالکل ختم ہو گئی اب ٹوٹلی ختم ہو گئی اتھی دیر میں جو ہے وہ احمد آ گیا تو پھر جو ہے نا مجھے بتائی جاؤ میں لگائی جاتا ہوں پھر جو ہے نا اس نے بس جو ہے اتنی سی ہیلک کروڑا دی کے جو میں نے پروڈکس نکال لی مہیں تھی ساری سکن کیر کن تھی وہ جو ہے نا اس نے واپس رکھتی ہیں کیونکہ جو ہے نا میں نے ابھی اتنی مشکلوں سے جو ہے وہ روم کلین کیا تھا اور مجھے ہو رہا تھا کہ یار ابھی میں نے روم کلین کیا تھا اور پھر سے جو ہے نا میں نے خود ہی سارا میسک کر دی کیونکہ ایک برو میں میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں میری کہ وہ ہماری سوچ رہی ہیں کہ اب جہانا میں تھوڑے سے ان کو ریشت ہوں اب جہانا جو ایکسرا تھی نا میرے ساری چیزیں ایکسرا نکال دیا ہم تھوڑی سی چیزیں رہے گئی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں جلدی ہی وینیٹی ٹور دے دوں گی انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد جہانا یہاں پر نیکس مرنگ ہو چکے اور آج جہانا نیکس مرنگ جہانا میری بہت ہی فریش فریش تھی لیکن نہ فریش فریش تھی تو یہاں پر جہانا میری آئس کے نیچے پتہ نہیں رات کو کیا ہوا ایک دم سے جنرل نہ سٹارٹ ہوگی جیسے کٹ نہیں لگ جاتا ویسے کا تھا تو یہاں پر جہانا آج میں اچھے طریقے سے موسٹرائزر لگایا بہت زیادہ لگایا کہ ڈرائنس کی وجہ سے نہ ہو گیا اس وجہ سے جہانا پھر میں نے موسٹرائزر پہیر سراب لگایا اور آئس کو اچھے تو سپیسفک اور زیادہ لے کر کے لگایا تھا کہ جو ہے نا وہ ایسے ہوگا جیسے کٹ لگ کے اس میں سے بلڈ نہیں لکنے لگ جاتا تو ایسے پتہ نہیں کیا ہوں گے ایک دم سے تو پھر میں ووشن کروں گا کیونکہ مجھے نا جنرل ہیارا نہیں مطلب برد نہیں ہوئی تھی مجھے جنرل ہوئی تھی جیسے آئس میں جو ہے نا تو چلا گیا ہوں اور یہاں پر ایفرگیس بس بہت شیش تھا تو یہاں پر جو ہے نا بس میں جو ہوا وہ تیار ہوں گی سکول کے لیے اور سکول چا رہیں گے اور میری کشتے تھوڑا سا پیزمٹیبل بن کے جاؤں تاکہ بچے کوئی یہ نہ لگے کہ بھائی میسے جو ہے نا وہ سوئی پڑی اٹھ کیا لیا اور بتائیں آپ دھوکی سائیڈز کے سموک کیسی ہے میری تو آواز میں رفلیو ہی بتا رہا ہوں گا کہ میری تیویت کیسی ہے مجھے بتائیں جتنا یہ سموک مجھے ایفیکٹ کر رہا ہے ایفیکٹ کمرے میں بھی ایفیکٹ کر رہی ہے ونڈو سے جو تھوڑا ہوا تھی ہے اس سے بھی میں ایفیکٹ ہو رہی ہے ایڈونٹ نو کیا مثلا ہے کیا نہیں لیکن مجھے رہتا ہے میں سب سے زیادہ جنگ نا اس موک سے ایفیکٹ ہو رہی ہے شاید ہی کوئی اور اتنا اور آز اتنا میں ہو رہی ہے سیریس نہیں میں باہر بھی نہیں جا سکتی باہر جانا تو دوڑ کی بات آگئے میں ونڈو سائٹ شریک ہوئی ہے میں ونڈو اوپن ہے تو میرے روم میں ایک تھوڑ پر سموک آ رہی ہے تو اس سے بھی میتے بھی خراب ہو جائے گی تو یہ حالات میرے آج کل چلنے میں بہت ہی سوئے سموک ہے اس سائٹ پر شاید سامنے جو ہے وہ گراؤنڈ وغیرہ اس وجہ سے اور لوگ پھر بھی نہیں ابھی بھی باز آ رہے ہیں ابھی بھی لوگ جو ہے وہ کورا وغیرہ جلا دیتی ہیں اور آگ وغیرہ جو ہے وہ جل 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 آ رہے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے خیر اس کے بارے میں سکول آ گئی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا ہماری ایک لیگ نے چھوڑ دیا سکول کیونکہ ان کی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے اور انہوں نے جو ہے نا ہمیں یہ ساگ والے پراتھے ملاک بھی جاتے اور یہاں پہ جو ہے نا بھی میں یہی دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ نا ایک سائٹ پہ لوگوں نے جو ہے وہ آگ لگائی بھی تھی ایوز لائک کہ یار لوگ کیوں نہیں باز آتے سیریسلی پتہ نہیں کیوں نہیں باز آتے اس کے بار جو ہے نا میں گھر آ گئی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا یہ والا پارسل جو ہے نا اب میری بس ہو گئی تھی میں نے کہا چلو یار آپ یہ کھول نہیں لیتے ہیں اول دو آپ لوگ اس کی ویڈیو جو ہے نا آلڑی دیکھ چکے ہیں تو بچ جو ہے نا اب میں جو ہوں نا اس کو پروپرلی اوپن کر کر جو ہے نا اپنی ویلیٹی وے سیٹ کروں گی کیونکہ جو ہے پہلے اوپر جو ہے میں نے سٹرن وگرہ رکھا ہوتا ہے اب میں نے وہ ہٹا دیا اگین اور اپنی سکین کیر وگرہ ایسی سٹ کر لیا جتن زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا مطلب جتنے وگر آپ ارگنائزر رکھ رہے ہو اتنے زیادہ پھر آپ چیزیں بھی رکھتے ہو مجھے یہ لگتا ہے تو میں جب مجھے تھکتا ہوتی ہوں پھر جو ہے میں ارگنائزرز وگرہ ہٹا دیتی اور جب مجھے لگتا ہے کہ بھئی مجھے تھوڑا سا ارگنائز کر کے چیزیں رکھنی چاہیے پھر جو ہے میں ارگنائزرز وگرہ رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے میں نے اپنی مو سکین کیر جو کہ یوز کروں گی میں ابھی تک میں نے یوز نہیں پرپر طریقے سے نہیں کی کیونکہ میرے فیس پہ جو ہے ابھی بہت سوئر اٹنی ہوئی بھی ہے آئی دون نو وائے اور ساتھ میں جو ہے یہ سموک کی وجہ سے تبید کبھی آپ کو بھی ڈاؤن جل رہی ہے اس وجہ سے بھی جو ہے میں کچھ بھی نہیں کر پا لی ہوں تو یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑی سی سکین کیر رکھی ہے ساتھ اور اچھے لپ اینٹ ٹرک دیا تاکہ جو ہے کبھی مجھے فریش فیلک کرنا ہو تو مجھے اندر مطلب کورس گارہ میں جو ہے وہ اتنا نہ ڈھونڈنا پڑے اور اوپر ہی جو ہے میں نے میرے پاس ساری چیزیں پڑی ہیں اور یہاں پہ جو ہے باقی چیزیں بھی جو ہے وہ سکین کیر جو میں تھوڑی بہت پہلے کی یوز کرتی ہوں اور جو میں نے ابھی کرنی بھی ہے تو وہ بھی جو ہے میں نے رکھ لیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیر گوٹھ وٹر رکھ لیا سنسکین رکھ لیا یہ کچھ چیزیں اور موسٹرائزر رکھ لیا جو کہ آسکر بہت ضرور ہے کیونکہ میرے سکین بہت دا ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہیر چینا مرک لیا یہ کچھ پروڈکس اور ایک دو پرفیومز رکھنوں کی باقی پرفیومز ہیں وہ میں نے اندر سمیٹ دیا تو جی امید کرتے ہوں آپ لوگ کو اچھی لگیا ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کا لائک کر دیں چیل پر یہاں فرس ٹائمیز چیل کو سبسکرائب کر دیں